السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیے آگے سنتے ہیں اگلا پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزہران پر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چلتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یہ اللہ قریشیوں کے جاسوسوں کو اندہ اور بہرہ بنا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی تھی اور قریشیوں کو مسلمانوں کے متعلق کوئی خبر بھی نہیں ملی یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب مرزہران تک پہنچ گئے قریشیوں نے چونکہ مہائدہ توڑ دیا تھا اس لیے انہیں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مسلمان مکہ پر حملہ نہ کر دے اس لیے اب ابو سفیان بن حرب بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حضام نے ارادہ کیا کہ ہم خود ہی مکہ سے تھوڑا دور جا کر کچھ پتا لگاتے ہیں کہ لشکر آیا ہے یا نہیں یہ تینوں مکہ سے چل کر جب مرزہران کے قریب پہنچے تو اچانک انہیں ایک زبردست لشکر نظر آیا چونکہ یہ رات کا وقت تھا اس لیے جہاں تک نظر پہنچتی تھی آگ جلتی ہوئی نظر آتی تھی کیونکہ ہر شخص نے اپنے خیمے کے سامنے آگ جلا رکھی تھی یہ دیکھ کر ابو سفیان گھبرا گئے انہوں نے بدیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے بدیل بدیل نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنو خزا کے لوگ ہیں مگر ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزا کے پاس اتنا بڑا لشکر کیسے ہو سکتا ہے اتفاق سے ان کی باتیں ہی چل رہی تھی تو قریب ہی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی گھوم رہے تھے انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی تو وہ پہچان گئے کہ یہ ابو سفیان کی ہی آواز ہے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابو سفیان تم پر افسوس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے یہ سن کر ابو سفیان بڑے گھبرا گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ اب ہمارے بچاؤ کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ہم کس طرح اپنا بچاؤ کریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر حضور کو تم پر فتح حاصل ہو گئی وہ تمہاری گردن ضرور مار دیں گے اس لیے تمہیں کام کرو میرے خچر پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر چلتا ہوں تاکہ تمہارے واسطے امان لے سکو ابو سفیان فوراں تیار ہو گئے اور حضرت عباس کے خچر پر بیٹھ گئے حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے خچر پر بٹھا کر پورا لشکر دکھاتے ہوئے حضور پاس علیہ السلام کے پاس لے کر چلنے لگے جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر نے ابو سفیان کو پیچھان لیا فوراں ننگی تلوار لے کر وہ ابو سفیان کے پیچھے دوڑے مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خچر کو تیزی سے بھگایا اور جلدی سے ابو سفیان کو لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے پیچھے پیچھے ننگی تلوار لے کر حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور حضور پاس علیہ السلام سے ارض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر کسی معاہدے کے پکڑوا دیا ہے اس لئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابھی اس کی گردن مار دوں مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر میں نے اس کو پناہ دیوی ہے تو تم اسے مت مارو اس کے بعد حضور پاس علیہ السلام نے کہ ابھی تم ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے کر جاؤ اور صبح میرے پاس لے کر آنا چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو پناہ دی دی تھی اس لئے وہ انہیں اپنے خیمے میں لے کر گئے اور انہیں صبح تک وئی رکھا اور دوسرے حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس وقت حضور پاس علیہ السلامی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا حالانکہ وہ لوگ یہ دیکھنے کیلئے آئے تھے کیونکہ انہوں نے معایدہ توڑ دیا تھا اس لئے صرف وہ دیکھنے آئے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ تو نہیں گیا ہے لیکن جب اتنا زبردست لشکر دیکھا ان کی حمت پس تو ہو گئی ان میں سے دو لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا یعنی بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ان دونوں نے لشکر کو دیکھ کر اور اتنے حیبت میں آگئے اتنے متاثر ہو گئے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایمان کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو صفیان کو لے کر صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کو دیکھ کر فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے ابو صفیان کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تجھ شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ابو صفیان نے کہا کہ آپ پر میرے ماباپ قربان ہو یا رسول اللہ آپ بہت رحم دل ہو اور رشداروں کا خیال رکھنے والے ہو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو اس وقت تو وہ مجھے ضرور بچاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ افسوس ہے ابو صفیان کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تُو سمجھ لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو صفیان نے کہا کہ آپ واقعی بہت رحم دل ہے میں آپ کا دشمن ہوں مگر پھر بھی آپ میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ فرما رہے ہیں آپ میرے سے اچھی بات کر رہے ہیں آخر حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کو سمجھایا بجھایا تو ابو صفیان اسی وقت سچے دل سے مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیہ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ابو صفیان چونکہ سردار ہے وہ فخروں کو پسند کرتا ہے اس لیے اس کے ساتھ کوئی خاص ریایت فرما دیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اس سفارش منظور فرمائی اور فرمایا کہ ہاں یہ اعلان کرا دو کہ جو آدمی ابو صفیان کے گھر میں گز جائے اس کو امان ہے اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے اور جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزہران سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو صفیان کو لے جا کر کسی اوچی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ خدا کا یہ لشکت دیکھ سکے چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اب میں ابو صفیان سے پہلے حضرت بھی لگا رہا ہوں اور بعد میں رضی اللہ تعالیٰ بھی لگا رہا ہوں کیونکہ اب انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا اور اب وہ صحابی بن گئے تھے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم لے کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے مسلمانوں کا عظیم شان لشکر نظر آ رہا تھا اور ٹکڑو ٹکڑو میں حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا خدا کی قسم ابو الفضل تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا اس کے بعد حضرت ابو سفیان مکہ کے لیے روانہ ہوئے مکہ پہنچتے ہی حضرت ابو سفیان نے چیخ چی کر لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے قریش کے لوگوں محمد ایک ایسا لشکر لے کر آ گئے ہیں جس سے تم آج کسی بھی طریقے سے بچ نہیں سکتے اس لیے آج جو میرے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ غصے سے بپر گئی اس نے اگدم آ کر آگے بڑھ کر حضرت ابو سفیان کی موچھے پکڑ کر کھیچی اور لوگوں سے کہنے لگی کہ لوگوں اس بےوقوف بڑے کو پکڑ کر قتل کر دو یہ پاگل ہو گیا ہے پھر حضرت ابو سفیان سے کہنے لگی کیا تم ہماری لیے لڑوں گے نہیں کیا تم اپنا وطن نہیں بچا پاؤں گے حضرت ابو سفیان نے ہندہ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ پاگل بڑیا پھر لوگوں سے کہا کہ ابھی ان ساری باتوں سے کام نہیں چلنے والا کیونکہ آج تم نہیں بچ سکتے آج تو جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ملے گی تو اس پر قریش حضرت ابو سفیان پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ ابو سفیان تمہارا ستیا ناز ہو جائے تمہارے گھر میں کتنے لوگ بیٹھیں گے کیا سارا مکہ تمہارے گھر میں بیٹھ جائے گا تب حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا آج اس کو بھی امان دے دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو بیٹھ اللہ میں گھس جائے گا اسے بھی امان ہے یہ سن کر لوگ وہاں سے بھاگے اور اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے اور کچھ لوگوں نے بیٹھ اللہ میں جا کر یعنی حرم میں جا کر پنہ لی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے لشکر کے کچھ حصے کیے ایک دستے کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی آپ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ نشیبی حصے سے یعنی نشلے حصے سے مکہ میں داخل ہو اسی طرح اور ایک دستے کو ہدایت کی کہ وہ اوبری حصے سے داخل ہو ساتھی مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ کسی کو قتل نہ کرے اگر کوئی خود سے لڑنے کیلئے آئے یا کوئی حملہ کرے تو صرف ان سے مقابلہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے اس فضل و کرم کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل نہیں ہوئے بلکہ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس طرح کے خدا کے سامنے سر جھکا ہوا تھا اور آپ اوٹ پر بیٹھے بیٹھے اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑی مبارک اوٹ کے کجاوے سے یعنی اوٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی اس وقت آپ سور فتح کی تلاوت فرما رہے تھے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کہاں پر ٹھہریں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ شعب ابی طالب میں یہ وہی گھاٹی تھی جہاں قریش نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک قید رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سیدھے امہانی کے مکان پر تشریف لے گئے وہاں آپ نے آٹھ رکعت شکرانی کی نماز پڑی حضرت امہانی کے گھر میں دو قریشیوں نے آ کر پناہ لی لی تھی جب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے دونوں کو قتل کرنا چاہا جب آپ امہانی کے گھر آئے تو امہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دو آدمی کو پناہ دیوی ہے اور علی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو امہانی نے پناہ دی ہے علی کو چاہیے کہ وہ بھی پناہ دے انہیں نہ مارے نماز سے فارغ ہو کر حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر سے چلے اور شعب ابی طالب میں جا کر ٹھہرے جہاں صحابہ اکرام نے آپ کا خیمہ لگا دیا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب مکہ میں نشیبی علاقے سے داخل ہونے لگے تھے تو کچھ قریشیوں نے آپ پر حملہ کر دیا تھا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے بچاؤ کے لیے ان سے مقابلہ کرنا پڑا اس لڑائی میں دو مسلمان شہید ہو گئے اور دس پندرہ مشرک مارے گئے جب حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ خالد یہ کیا ہو رہا ہے تب حضرت خالد نے بتلایا کہ لڑائی کی پہل یا رسول اللہ ادھر سے ہوئی تھی اس لیے مجبوری میں لڑنا پڑا بہرحال جب مکہ میں امن و امان قائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے آپ اپنی اوٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے تواف فرمایا پھر حضرت عثمان من طلحہ کو بلایا ان سے کعبی کی چابیہ لی آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے جاتے تھے یہ پڑھتے جاتے تھے اور ان بتوں کی طرف چھڑی گھماتے جاتے تھے اور بت زمین پر گرتے جاتے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا اس کے بعد آپ قابے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سارا حرم لوگوں سے بھرا ہوا ہے ان میں وہ مشرق بھی تھے جو حضور پاس علیہ وسلم کے دشمن تھے اور آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں ہمیشہ پہنچایا کرتے تھے وہ سارے کے سارے کھڑے اپنے فیصلہ سننے کا انتظار کر رہے تھے حضور پاس علیہ وسلم قابے کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور اس ایک اکیلے نے سب دشمنوں کی جماعت کو شکست دے دی چونکہ قریش میں اپنی بڑھائیاں بیان کرنے کی عادت پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ اپنے باب داداؤں پر اور خاندانوں پر فخر کیا کرتے تھے حضور پاس علیہ وسلم نے اس عادت کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قریشیوں اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کے زمانے کی برائیوں اور باب دادا پر فخر کرنے کو باطل اور جھوٹ قرار دیا ہے یاد رکھو ہم سب لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں پھر آپ نے وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسری کی شناخت کر سکو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو پریزگار ہے اللہ خوب جاننے والا اور پریزگار ہے پھر آپ نے قریشیوں سے فرمایا کہ قریشیوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا یا تمہارے متعلق میں کیا فیصلہ کروں گا حالانکہ قریشی اس وقت تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب محمد ہمارے قتل کا فیصلہ سنائیں گے مگر انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے ہمیں بھلائی کی امید ہے آپ ایک شریف بھائی ہے اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے ان سے کہا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غصہ نہیں کوئی عطاب نہیں کوئی ناراضگی نہیں جاؤ تم آزاد ہو یہ الفاظ سن کر سارے مجمع پر سنناٹا چھا گیا قریش حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ حضور نے ان کو معاف کر دیا جبکہ وہ اپنے قتل کا اعلان سننے آئے تھے بہرحال اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہی تھے اور زہر کا وقت ہو گیا آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان دینے کا حکم دیا اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی اور سب نے زہر کی نماز ادا کی اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو عزت دی اور اپنے نبی کے ہاتھوں مکہ کو فتح کرایا اور اس زبردست فتح پر مسلمان بہت خوش تھے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے مگر انساری مسلمان بھی اپنے اس کامیابی پر بہت خوش تھے مگر ساتھ ہی انہیں یہ فکر بھی ہو رہی تھی کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے اب کہیں حضور پاس علیہ وسلم مکہ میں ہی مستقل قیام نہ کر لے کیونکہ انساری مسلمان اس بات پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی قسمت پر ناس کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے مدینہ کو یہ عزت بخشی ہے اور اب مدینہ رسول اللہ کا شہر بن گیا تھا جب حضور پاس علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صفہ پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے وہاں تشریف لے گئے جہاں چاروں طرف مسلمانوں کا مجمع تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو انساری صحابہ کی اس فکر کی اطلاع دی آپ نے انساریوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہاری زندگی میری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت ہے اس بات کو سن کر انساریوں کو اتمنان ہو گیا بہرحال دعا سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی پر بیٹھ کر آپ نے مسلمان مرد عورتوں سے بیعت لی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور ہندہ سے بھی بیعت لی ہندہ وہی عورت تھی جس نے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا فتح مکہ کے وقت یہ دونوں میاں بھی مسلمان ہو گئے تھے پھر ایک واقعہ اور ہوا ایک مرتبہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد اپنے اببا ابو قحافہ کو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ابو قحافہ اتنے بوڑے ہو گئے تھے کہ ان کی بھوے بھی سفید ہو گئی تھی اور آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا جب حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر تم نے ان کو کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس چلا جاتا پھر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ابو قحافہ اسلام قبول کر لو ابو قحافہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اسی وقت مسلمان ہو گئے اس طرح رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست عزت اور فتح کے ساتھ واپس اپنے وطن میں واپس لوٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو کفر اور شرک کی گندگیوں سے مکہ کو پاک کر دیا آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے انتروے حصے میں ہم آگے کے واقعات یعنی غزوہ ہنین کے واقعات سنیں گے تب تک آپ اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور ہمارے حوصلوں کو بڑھاتے رہیں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ